بیہاری کچن جس کا بیہاری کباب آج کل کراچی میں بہت مشہور ہے جانتے ہیں یہ ریسٹورنٹ کراچی میں ایک گھر کی چھت پر موجود ہے اس کے پیچھے بھی ایک باہمت نوجوان اور اس کی فیملی کی کہانی ہے ایوییشن کمپنی میں ایک اچھی پوزیشن پر موجود دانش کی جوب ختم ہونے لگی لکڈاؤن اور کوویٹ کی وجہ سے اور پھر دانش اور ان کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ ہم گھر سے مزیدار بیہاری کباب بنا کے ڈیلیوری کرتے ہیں پھر ایک گھر سے دو گھر اور پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے بیہاری کباب کے دیوانے ہونے لگے اور مینیو میں بروز برگرز رول بھی ایڈ ہو گئے تو آئیے آج آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور مزیدار کھانا بھی کھائیں گے اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں ہم عبداللہ عدل اور سٹوری آپ لوگ کو پتہ لگ چکی ہے بلکل ایسا ہی سین ہے ہم جا موجود ہیں یہ سٹارٹ اپ بھی لوگ ڈاؤن کے اندر سٹارٹ ہوا اور ان کا جو آثنٹک اگر آپ نے بیہاری بوٹی کباب کھانے ہیں کیونکہ فیملی بھی بیہاری ہے تو آپ نے یہاں پہ تمام ان کے اپنی ریسیپیز ہیں اور پھر سٹارٹ ہوا ہے یہ بزنس بیہاری کباب سے اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ مینیو میں بہت سارے اور بھی ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں میں یہاں پہ بیہاری کباب بھی ٹرائے کروں گا اور ان کی دوسری اور بھی چیز ہیں وہ ان کے یہاں کے جو بھائی ہیں جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور بزنس جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ اب جو ہے گھر کی ایک چھت سے سٹارٹ ہوا ہے اور اب جو ہے وہ گروہ کر کے ان کا پلان ہے کہ آگے اس کو ریسٹورن میں کنورٹ کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آجائیں اور پھر فوڈ کا ریویو کرتے ہیں موسیقی تو گائز میرے ساتھ موجود ہیں بیہاری کچن کے آنر نظامی صاحب تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریسٹورن شٹارٹ گیا اسلام علیکم صاحب اللہ شکر آپ مجھے بتائیے گا بیہاری بوٹی سے اتنے مشہور ہو چکے ہیں تو کیسے خیال آئے بیہاری کچن کھولنے کا یہ بیہاری بوٹی نہیں ہے بیہاری کباب ہے یہ ریسپی میری کام میرا پوچھا آپ ان سے رہے ہیں یہ بھی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر انٹی آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ بتا دیں اس سے کیا راز ہے یہ کباب جو آج آپ لوگ کھا رہے ہیں یہ آج کے نہیں ہمارے دادی پردادی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ بہت پرانا ہے اور یہ ہم خارج بیہاریوں کا ہے اور یہ ایک راز ہے کہ کیسے بناتے ہیں اسلامی بھائی انٹی نے دعاستو نہیں بتایا تو آپ بھی بتا دیں کہ ریسٹورنٹ کس نے سٹارٹ کیا تھا ہم لوگ ٹریوجنسی کا کامتا میرا ٹھیک ہے اور آپ کو تو پتا ہے اس وقت جو ہے وہ ایویشن ڈیسٹری کا کیا حال ہے تو دو تین مہینے گزرنے کے بعد پر ہمیں خیال آیا کہ ہم نے اپنا ہم کچھن کھولتے ہیں گھر پر بیٹھ کر کے اور اس کو دارا ہی کرتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اپنے گھر پر کھولیں گے اپنی گھر کی چیز ہوگی باہر نہیں بھی گیا گھر پہ ہی کھالیں گے تو اس طرح ہم نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہم نے ایک چھوٹا چولا لیا پہلا یہ تو لے کر آئے اور پھر ہم کوئلہ وئلہ لے کر آئے اور پھر پراتھے کا ہم نے بنانا ہے تو آپ لوگا نے بہاری کچھن سپیشل ریسیپی بیہاری کباب بہاری کباب سے ہماری سپیشل ریسیپی ایک ہے ہم نے سٹارڈی سے بہاری کباب سے ہی کیا نہیں ہے تو ہم نے ایک بڑا اچھا رسپانس ملے تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا ہم کچھ اور منیو بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر ہم نے اس میں فاسپوڈ ایڈ ہم نے ایڈ کیا برگر بھی ہیں اور ہم نے پر رولز اور ہم نے پاس جو ہے وہ بیو برگر بھی ہے اور بیہاری برگر ہم نے اسپیشلی نیا انٹریڈیوز کیا ابھی بیہاری برگر ہاں اس کا بڑا اچھا ریسپونس آیا ہے وہی کباب ہوتا ہے اگر وہی کباب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ساوس اس الگ یوز ہوتا ہے ماننہ بیہاری کی ہماری ایک سپیسیفک ساوس الگ ہوتی ہے جو گرین کلر کی ہوتی ہے اچھا اس بیہاری میں یوز ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم نے چینج کیا کیونکہ وہ شیریو ٹائپ ہو جاتا ہے اگر میں اسی کے اندر وہی ساوس ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بات نہیں رہتی ہے ڈیفرنس نہیں آتا کہ آپ بس فرق کیا ہوتا ہے پراتھے کے بجائے بند کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں تو ایسا سین نہیں ہے تو ایسا سین نہیں ہے تو ہم نے اس کے لیے ریسپ سے بھی اپنے جو ساوسس تھے وہ ایٹ کر دیا اس کے اندر الگ سے تو اس کا رسپونس ہمارے پر کافی اچھا ہے تو آپ لوگ سے یہ کوئر ڈیلیوری کے اوپر ہی چل رہا ہے ریسٹورنٹ سیف ڈیلیوری کے اوپر چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ٹھیک ہے یا ہمیں بتا دیں گے ڈیلیوری کے اگر کرنا ہے تو ہم وہاں ڈیلیوری کروا دیتے ہیں شاہ اللہ بہت جلد آپ کو بیہاری کچھن کے نام سے ریسٹورنٹ بھی نظر آئے گا اوکے سر بابا شکریہ تینکیو تو فائنلی کھانا جو ہے وہاں سر وہ چکا ہے بیہاری کباب بھی آ گیا ہے پوری پراتھا بھی آ گیا ہے ملائی بوٹی بھی آ گئی ہے ویسے ان کی جو سیکرٹ ریسٹی بھی سپیشل وہ ہے ان کا بیہاری کباب تو وہ میں ٹرائے سر سے بہلے وہ ٹرائے کروں گا پوری پراتھے کے ساتھ جو ہم ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹ آپ چیک کر سکتے ہیں پروپرلی جو ہے وہ گلہ وہ لگ رہا ہے بھول بیترین میں اس میں چٹنی لگوں گا پیاس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمم جو بیہاری کباب ہیں کیونکہ سپائیس کا ریول کافی زیادہ ہے جو سپائیسی لیول سے میں کمگو ان کے لیے بیترین ہے جو گوشت ہے وہ آپ ساب جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ میں جاتے ہی گھل رہا ہے ہمم دوباردس چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو ہے یہاں پہ لوگ جو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ بیہاری کباب ہیں جو کہ میں نے ٹریک کر کے مجھے لگا کہ بڑھتے ہیں یہ ٹریک کرنے لیے چیز ہیں مطلب اس سے پہلے جو بیہاری کباب ہیں یہ ایک تو سپائیسی کافی ہیں پلس گوشت پوپر در گلاو ہے اور جو میٹ یوز ہوا ہے وہ بھی ایک میاکہ سے یہ ان کا سیکریٹ ہے یہ پسندے جو کہتے ہیں میاکہ سے میٹ اس سے بنتا ہے سپیچلی اور اسی کے اندر یہ آپ اتنا پروپر ٹینڈر ہو سکتا ہے ایدر وائز کسی اور میڈیوز کریں گے اس میں ہوگا بھی نہیں تو اچھا سی نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بڑا ہی بوٹی اور تک کا بوٹی بوٹی ہاتھ میں لے دی ٹوٹ رہے ہیں ہم یہ فلس پائسی ہے اس میں سپائس اتنا نہیں ہے ملائی بوٹی تک کا بوٹی تک کا بوٹی بیاری کباب بھی ہو گئے ملائی بوٹی بھی ہو گئی اور تک کا بوٹی کے باری ہے ان دونوں کے اندر جو مسالہ ہے وہ اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہے تو یہ ملائی بوٹی کا تیسٹ اور تک کا بوٹی کا تیسٹ وہ آپ کو سیم لگ رہے ہیں یہ مجھے سب سے اچھا بیاری کباب لگ رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو آپ بلکل ٹرائے کریں ہر کسی کا ریفر ٹیسمنٹ ٹیسمنٹ ہوتے ہیں تو میں پرسنلی آپ کو پریفر کروں تو میں ریکومنڈ کروں گا بیاری کباب یہاں پہ اس کے لابا لوگ بروس بھی پسند کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ بروس جو ہے کراچی میں آپ کو ملتا بہو جائیں گے مگر اچھا بروس ہے وہ کافی مشکل سے ملتا ہے ٹرائے کرتے ہیں بروس پہلی بائٹ میں آپ پکڑ لگتے ہیں کیونکہ جو اگر بیٹ کے اندر فلیور آ رہا ہے اور تو بروس پاس ہے ورنہا تو نوملی آپ بروس ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے وہ بلکل روکھا سا اور سادھا سا چل رہا ہوتا ہے مگر اندر تک فلیور ہی آ رہا ہے تو گائز سین ہون ہے میں نے بیاری کباب ملائی بوٹی اور بروس سب چیزیں ٹرائے کرنی ہیں ویسے یہ جو آپ بیاری کباب الگ سے آرڈر کرتے ہیں تو 3.50 کا آپ کو پڑے گا مگر اچھا سین ہے کہ آپ کو پوری پراتھا اور ڈرنک فری ملے گی مطلب عبدالل آدل کے جو آپ کو ہمارا کوڈ ہے تو بیاری کچن کی سوال چیزیں آپ کو آرڈر کریں اور اس کے لئے مجھے کومنٹ کریں تو گائز نمبر آپ کے سکرن پر چل رہا ہے واتس اپ پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں کوڈ جو ہے عبدالل آدل تو آپ کو کومنٹری ڈرنک اور پراتھا فری مل جائے گا تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو سب سے کیا لے گا تو گائز آج ہی ویڈیو کیا پر اینڈ کرتے ہیں ایک دفہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بیاری کباب آپ لوگوں کو ڈیفنیٹی ضرور پسند آئیں گے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آج کی ویڈیو کیتے لے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ